اسلام علیکم میں ہوں عدیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن انسانوں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور وہ کامیابی یہ ہے کہ انسانوں نے ایک مکھی کا دماغ کا نقشہ بنا لیا آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو بہت عام سی چیز ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک مکھی کے جو چھوٹی مکھی ہوتے جو پیدائش کے مراحل میں ہوتی ہے اس کا سائز ایک انچ کا بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے اور اس کا دماغ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک نمک کے دانے کے برابر ہوتا ہے اس نمک کے دانے کے برابر دماغ کو سٹڈی کرنا اور پھر اس کے میپس بنانا ان کے کنیکشنز کو سٹڈی کرنا اس کے لیے ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ٹائم بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اب سائنسانوں نے یہ کام کیا اور یہ پہلا جانور نہیں ہے یا پہلا انسیکٹ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ جاننا شروع ہو چکے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک مکھی کا لائف سائیکل دکھا رہا ہوں تو مکھی کا جو لائف سائیکل ہے اس میں آپ کو ایمبریو نظر آتا ہے اس میں آپ کو لاروہ کی سٹیجز نظر آتی ہیں اور آپ کو پھر اوپا نظر آتا ہے یہ تو ہمیں بیسک بائیولوجی میں پڑھایا جاتا ہے لیکن ایک ٹپیکل مکھی کے دماغ میں تین ہزار سولہ نیورانز ہوتے ہیں اور پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار کنیکشنز ہوتے ہیں جنہیں سائنیپسز کہتے ہیں جو کہ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو پتا چلی گیا ہے دو نیورانز کے بیچ میں کنیکشن ہوتے ہیں میں اس کے بارے میں تو ہمیشہ بات کرتا رہتا ہوں ان کنیکشن کو بھی ڈراؤ کیا گیا ہے میں آپ کو ایک سائنس دان کی طرف لے کر چلتا ہوں جن کا نام ہے ٹیموتھی موسکا پی ایش ڈاکٹر ہیں اور وہ اپنی رائے اس ریسرچ کے بارے میں دے رہے ہیں یہ بھی ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں گویا کہ یہ ڈائریکٹی اسٹیڈی سے کنیکٹڈ نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک میراج ہے انسان کی میراج ہے کہ اس نے مکھی کے دماغ کو پورے طریقے سے میپ کر لیا اور اس کے بعد انسان بڑی تیزی سے بڑھے گا ہمارا دماغ تو بہت کمپلیکس ہے ہم تو اپنے دماغ کے بارے میں بھی بہت ہی کم جانتے ہیں اور جتنا جانتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اسی لیے بدلتا رہتے ہیں لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے انسانوں نے کیونکہ یہ کام کیا ہے جان ہاپکنز یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیمبرز انہوں نے مل کر کام کیا اور جو نقشہ بنایا ہے جو میپ بنایا ہے جو موڈل بنایا ہے اسے کنیکٹم کہتے ہیں آپ اگر کنیکٹم کو سرچ کرے تو آپ کو گوگل پر کنیکٹم سے ریلیٹڈ بہت سی ریسرچ مل جائے گی لیکن یہ کام کرنے کے لیے تیسری سپیشی ہے جس کا دماغ ہم نے پلانٹ کیا ہے یا جس کا دماغ ہم نے موڈل کیا ہے اگر ہم پہلی سپیشی کی طرف جائیں تو وہ سی سکورٹ داروا تھی جس کا کنیکٹم انسانوں نے پورا بنایا سی سکورٹ کیا ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پر سی سکورٹ دکھا رہا ہوں جو کہ ٹیوبز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور یہ ٹیوبز جب یہ ینگ ہوتے ہیں تو سمندر میں موو کر رہی ہوتی لیکن جب ان کی عمر بڑھتی ہے تو یہ ٹیوبز آہستہ آہستہ سمندر کے تیمم بیٹھ جاتی ہیں ایک ہی جگہ پر اور اب ان کو دماغ کی بہت زیادہ ضرورتی ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا دماغ خود بخود کھا لیتی ہیں میں عموما لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے پاس دماغ کے ہونے کی وہ کیا ہے عموما لوگ اس کا جواب دیتے ہیں لوجیکل تھنکنگ سوچنا اور امیجینیشن لیکن سائنس یہ کہتی ہے سائنس کے ایک تھیری ہے اس کے بارے میں سائنس کا یہ خیال ہے کہ دماغ ان سپیشیز کے پاس ہوتا ہے جو کہ موو کرتی ہیں ان سپیشیز کے پاس جو موو نہیں کرتی جیسا پرانٹس ہیں ان کے پاس انٹیلیجنس تو ہو سکتی ہے لیکن دماغ نہیں ہوگا دماغ ان کے پاس ہوتا ہے دماغ کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے موومنٹ سے ہے اس لئے جب آپ موومنٹ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی بہت زیادہ ینگ ہوتا ہے جوان ہوتا ہے ان کی موومنٹ رکھی تو یہ اپنے دماغ کو خود بخود کھانا شروع ہوگے تو مجھے یہ بھی چیز کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جو کے پہلی تھیری میں نے آپ کو بتایا سی سکوئٹ کے برین کا کنیکٹم بنایا گیا ان کے نیورون سینکڑوں میں اس لئے انہیں بنانا اور نیورون کے سائز بھی ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کا کنیکٹم بنانا ہمارے لئے نسبتاً آسان تھا ہم نے آسان سٹیپ سے شروع کیا اس کے بعد ہم نے دو اور انسیکٹس لیے وہ ورمز تھے اور ان کا بھی دماغ کا کنیکٹم بنایا گیا ان کے کنیکٹم بنانے کے بعد پھر ہم فروٹ فلائی کی طرف آئے یعنی جو مکھیاں ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں ہم اس کی طرف آئے ابھی بھی اس کا کنیکٹم ان پروسس ہے لیکن کیونکہ یہ ریسرچ سامنے آ چکی ہے اس لئے میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں اس مکھی کے دماغ میں تقریباً پچیس ہزار نیورونز ہوتے ہیں ہم نے جو پہلے نیورونز کی بات کی تھی وہ بات کی تھی جب فروٹ فلائی بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن جب فروٹ فلائی بڑے ہو جاتی تو اس کے دماغ کے یعنی ایڈلٹ اب فروٹ فلائی کی بات کر رہا ہوں تو اس لئے آپ نے کنفیوز دی ہونا کہ پہلے اور نیورونز بتائے تھے اب اور نمبر آف نیورونز بتا رہے ہیں تو پچیس ہزار نیورونز ہوتے ہیں اور تقریباً بیس ملین سینیپسز ہوتے ہیں تو اب ان کا میپ بنایا گیا اور اس میپ کو بنانے میں پارہ سال لگے ہیں ایک ایک نیورونز کو اس کی تصویر لی گئی ہے اور کیسے لی گئی ہے ہم نے دماغ کو چھوٹے چھوٹے سلائسز میں پہلے کاٹا ہے اور کاٹ کر اس کے ہزاروں اب ایک تو دیکھیں کہ دماغ کتنا چھوٹا ہے پھر اس کے ہزاروں پیسیز کیے گئے اور الیکٹران مایکروسکوپ کے ذریعے ایمیجنگ کی گئی اور پھر ہم نے نیورونز کو سٹیڈی کیا ہے اس کی ایکزیمپل میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ آپ ایک بریٹ لیں اور اس کے اندر ایک دھاگہ پرو دیں دو تین دھاگے شروع ادھر سے ادھر تک اور پھر آپ کو اس کو سلائسز میں کاٹے اور پھر دیکھیں یہ دھاگہ کس طرف گیا یہ دھاگہ کس طرف گیا یہ دھاگہ کس طرف گیا اسی طریقے سے ہم نے اس مکھی کے دماغ کو میپ کیا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 93 ڈیفرنٹ کنیکٹڈ نہیں تھے اور جب ان کو دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہ اس مکھی کا لرننگ سینٹر ہے جو وہ لرننگ کر رہی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نیورو پلاسٹیسٹی ہوئی یعنی کہ اس کے وہ کنیکشنز بنتے گئے تو جو 75% تھے وہ ہمیں کنیکٹڈ ملے اور 93 مختلف قسم کے نیورونز ملے اگر ہم انسان سے ان کا مقابلہ کرے تو انسان سے ان کا دماغ نسبتاً مختلف ہے ان کے دماغ کے بھی دو ہیمسفیر ہیں اور ان کے درمیان بہت زیادہ کمنیکشن ہوتی ہے لیکن مکھی کے دماغ کا سٹرکچر انسان کے دماغ کے سٹرکچر سے بالکل ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں یہاں پر مماثلت نہیں ملی انسان کا دماغ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں سگنلنگ کے بھی نئے طریقے ملے ہیں مکھی کے دماغ میں انسان کے دماغ میں یا ایک جو ہم سگنلنگ کرتے ہیں وہ ایگزن کے تھرو وہ جو آپ کو ایک برانچ نظر آ رہی ہے اس کے تھرو ہوتا ہے لیکن یعنی ہم نے ڈینڈرائٹ سے ڈیٹا ریسیب کیا اور ایگزن سے آگے پاس کر دیا وہ پھر آگے ڈینڈرائٹ کے پاس چلا گیا دوسرے نیوران کے اور اس طریقے سے سگنلنگ جاتی ہیں لیکن مکھی کے پاس زیادہ کنیکشنز ہوتے ہیں اور وہاں پر ایڈیشنل سگنل ٹرانسمیشن کے پیٹرنز ہوتے ہیں یعنی ہمیں ایگزن ٹو ایگزن بھی ملتا ہے ایگزن ٹو ڈینڈرائٹس بھی ملتا ہے ڈینڈرائٹس ٹو ڈینڈرائٹس بھی ملتا ہے ڈینڈرائٹس ٹو ڈینڈرائٹس بھی مل جاتا ہے یعنی ایگزن بلکل ہی بیچ میں سے نکل گیا یہ ایک نئی چیز تھی جو کہ ہمیں وہاں پر نظر آئی ہمارے پاس ایسی پہلے معلومات موجود نہیں تھے انسان کے دماغ میں چھاسی بلین کے قریب نیورونز ہوتے ہیں اور ان کے ہنڈرڈ ہنڈرڈ آف ٹریلین کنیکشن ہوتے ہیں اتنے نیورونز ہیں جتنے ملکی وے میں ستارے موجود نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں مماثلت بھی رکھتی ہیں مکھی کے اور انسان کے دماغ میں ہمارا دماغ تو بہت بڑا ہے لیکن جو کامن چیزیں ہیں اس میں ڈیسین میکنگ جو ریجن ڈیسین میکنگ کے ہے وہ ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہے نیویگیشن کے اور لرننگ کے تو کئی چیزیں ایسی ہمیں نظر آئیں جو کہ مکھی اور ہم سے مماثلت رکھتی ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہیں اب ان ڈیفرنٹ دماغوں کو پڑھنے کا فائدہ انسان کو بہت ہوتا ہے کیونکہ یہی چیزیں پڑھ کر ہم آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں ہم وہاں پر بھی مختلف قسم کے نیویرال نیویگس بنا رہے ہیں وہ نیویرال نیویگس جو ابھی تک ہم اپنے دماغ کے سٹرکچر پر بیس کر کے بناتے تھے اب ہمیں اگر مختلف سٹرکچر نظر آ رہے ہیں اور ان کی انٹیلیجنس ڈیفرنٹ قسم کی ہے تو ہم اس قسم کے نیویرال نیویگس بھی بنا سکتے ہیں اور اسے ایک مکھی کے روبوٹ میں ڈال سکتے ہیں تو وہ بلکل ویسے ہی بیہیو کرے گی جیسے کہ مکھیاں کرتی ہیں اس کا اپلیکیشن اگر آپ دیکھنا چاہے تو ہمیں آرٹیفیشل پولینیٹرز مر رہے ہیں ہمیں آرٹیفیشل مکھیاں مر رہی ہیں ہمیں ایسی چیزیں مر رہی ہیں جو کہ نیچر کا متبادل تو نہیں ہو سکتی لیکن وہ ہمیں ٹیکنالوجی میں اور انسانوں کو آگے بڑھنے میں بہت مدد دے سکتی ہیں تو اس لیے اس ریسرچ کی بہت زیادہ ویلیو ہے اور جون جون ہم مختی دماغ پڑھتے جائیں گے اسی طریقے سے اے آئی کو بھی ہم مضبوط کرتے جائیں گے اور اس میں آپ کو نئی نئی ویرییشنز نظر آتی جائیں گی مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک تنچا دیجئے